تر دیکھیں سب ایریل موڈفکیشنز سب ایریل موڈفکیشنز اب سب ایریل موڈفکیشنز کون سے ہوتی ہے تین چار طرح کی سب ایریل موڈفکیشنز ہیں سب سے پہلے سب ایریل موڈفکیشن رنر ہے پھر اس کے بعد اسٹولن ہے اور سکر بھی کچھ لوگوں نے اس میں رکھا ہے سکر پہ تھوڑی سی کنٹرور سی ہے سکر کو ہم رکھیں گے سب ایریل سٹم میں سکر کو ہم پڑھیں گے سکر سب کو سمجھ میں آ رہا ہے سب ایریل موڈفیکیشنز سب ایریل موڈفیکیشنز جو یہ سب ایریل موڈفیکیشن ہے اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رنر رنر اس میں سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں رنر رنر پہلے ہی پڑھیں گے دوسرا موڈفیکیشن دوسرا offset تیسرا موڈفیکیشن سکر اور چوتھا موڈفیکیشن کیا ہے سٹولن سو دے آر دے موڈفیکیشن ٹھیک ہے ر و ڈ 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 کیا کہہ رہے ہو پسٹ کر دیجئے میں کہہ رہا ہوں سب ایریل موڈفیکیشن میں چار طرح کی موڈفیکیشن سب ایریل میں چار طرح کی موڈفیکیشن ہیں پہلی موڈفیکیشن سٹم رنر بناتا ہے رنر میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے دوسری موڈفیکیشن کچھ پلانٹس میں سٹم آف سیٹس بناتے ہیں آف سیٹس میں بتاؤں گا کیوں کہتے ہیں ان کو کچھ میں سکرز ہوتے ہیں سٹمز کا کام سکر کی موڈفیکیشن ہوتی ہے تو میں نے کہا اس کو یاد کیسے کہہ رکھیں گے اس کو ہم کہیں گے روس روس ٹائلر ایک نیوزلینڈ کا بیٹسمن تھا تو اسی کے نام سے ہم اس کو رکھیں گے روس اس سمجھ میں آگیا کوئی کنفیوزن نو 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 چلو چلتے ہیں اب کہاں کی طرف ہم چلیں گے اب اس کی طرف سب ایریل موڈفیکیشن سب ایریل موڈفیکیشن میں سب سے پہلے رنر رنرز کیا ہوتے ہیں دیکھو رنرز ہوتے ہیں وہ والے سٹمز جو الانگیٹڈ ہوتے ہیں بہت ہی لمبے ہوتے ہیں پروسٹریٹ ہوتے ہیں سوائل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سوائل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں پروسٹریٹ جن کو کہتے ہیں سوائل کے ساتھ ٹھیک ہے پروسٹریٹ ہوتے ہیں دے آر الانگیٹڈ پروسٹریٹ ایریل سٹمز بیتھ لانگ انٹر نوڈ ڈ روٹس ایڈ نوڈ میں لکھ رہا ہوں اس کو آپ لوگ اس کو سمجھ جانا ویسے کی میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دے آر الانگیٹڈ دے آر الانگیٹڈ الانگیٹڈ پروسٹریٹ آریل سٹم بیتھ لانگ انٹر نوڈ لانگ انٹر نوڈ انٹر نوڈ انٹر نوڈ روٹس ایٹ نوڈ روٹس ایٹ نوڈ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں رنر یعنی ایک سٹم جو اس طرح کا مورفالجی اس طرح کا دکھائے گا جس کی مورفالجی اس طرح کی ہے کہ لانگ ہے میں بتاؤں گا آپ کو کہ آرے دیکھو آپ کو میں اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ کہاں پہ بیٹھے ہو گارڈن پہ میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے اور گارڈن میں نیچے جو ہوتا ہے وہ کارپٹ ڈالا ہوتا ہے گاس ہوتی ہے گراس گراس ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہاں بیٹھے ہو تو اب کوئی بندہ آئے گا اور وہ کہے گا کہاں بیٹھے اس کو نہیں پتا اس کو گراس کہیں گے وہ اس کو اٹھائے گا نکالے گا باہر اور کہے گا یہ لانگ ایلانگ گیٹیڈ پلانٹ لانگ ایلانگ گیٹیڈ پلانٹ اور وہ دیکھے گا یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تو کہے گا پروسٹیٹ ہے زمین کے ساتھ ہے اور ہوا میں ہے ایریل سٹم ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس نوڈ اور انٹر نوڈ ہیں تو آپ کہو گے اس کو گراس کہتے ہیں گاس کہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ہندی میں اور گراس کہتے ہیں اس کو انگلیش میں ٹھیک ہے تو گراس جو ہے وہ رنر ہے کیا ہے وہ گراس is رنر اوکی سمجھ میں آیا کوئی کنفیوجن تو نہیں گراس کیا ہے رنر ہے گراس کیا ہے رنر رنر ہے کسی کو کوئی ڈاؤڑ تو نہیں یہاں تک جو ہم نے پڑا گوڈ گوڈ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں ووڈ سورلز ووڈ سورلز ووڈ سورلز ووڈ سورلز ron ووڈ سورل اس کو کہتے ہیں oxale اس کو کیا کہتے ہیں oxale یہ بھی ایک رنر ہے یہ کیا ہے رنر ہے شکریف ٹھیک ہے یہ بھی ایک رنر ہے ٹھیک ہے this is also runner oxalis oxalis کی بارے میں ایک question آیا ہے what is oxalis ڈھیک ہے اور یہ oxalis the plant oxalis propagates by plant oxalis propagates by اس کو لکھو آپ propagates by plant oxalis propagates by ڈھیک ہے نیچے option دیئے ہوئے ہیں suckers دوسرا option rhizome دیکھو ابھی ابھی ہم نے ابھی ابھی ہم نے rhizome کے بارے میں پڑھا تیسرا option runner چوتھا option none of abo بتاؤ بتاؤ کیا ہے plant oxalis ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک Martinez یہ ایک سیٹم ہے سب ایریل سیٹم ہے اس میں اور ایٹ پروپاگیٹس بائی رنر رنرز ارائز فرم ایگزلری بڈس ایگزلری بڈس سے رنر ایرائز ہوتے ہیں یہ انفارمیشن ایڈ کرنی ہے اس میں اچھا ایک اور انفارمیشن رنرز کے بارے میں رنرز کے بارے میں رنرز ایرائز فرم ایگزلری بڈس ٹھیک ہے یہ رنر ہے ٹھیک ہے ایک اور ایگزامپل ہے اس کا کامن نیم کیا ہے اوکزلس کا وڈ سورلز وڈ سورلز ٹھیک ہے یا دوسرا کامن لی نیم ایک اور کامن لی نیم ہے اور اس کا ایک اور کامن نیم ہے فالس شیم راک ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں جب آپ ایڈ کرتے جاؤ گے تو آپ کو ایک اس کوششن میں اوکزلس کے بارے میں میکزیمم چیزیں پتا چل جائے گی ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں تو یہ کوششن نیٹ میں آیا تھا آکزلس آکزلس کے بارے میں یہ کوششن نیٹ میں آیا تھا کہ اس کا کام کیا ہے what is the function of آکزلس آکزلس کس کو کہتے ہیں آکزلس کا کامن نیم کیا ہے یہ ساری چیزیں اوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایگزامپل ہے رنر کی ایک اور ایگزامپل ہے گراس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس آکزلس کے بارے میں جتنے بھی آپ questions لکھو گے تو آگے جہاں جہاں اس کی ایگزامپل آئے گی تو آپ ایک آکزلس کہیں پہ book پہ لکھ کے رکھو نیچے یہ add کر لو اس آکزلس کے بارے میں تو اس سے بھی کیا ہوگا آسانی ہوگی ان plants کو نام یاد رکھنے میں اور ان میں کہاں کہاں اس کا use ہے کہاں کہاں question اس میں سے آ سکتا ہے تو یہ آپ لکھ کے رکھو گے آگزلس کے بارے میں کہ ابھی ہم نے جو آگزلس کے بارے میں پڑھا وہ ایک رنر ہے اچھا اس کے بعد کہیں اور پہ بھی ہم نے آگزلس پڑھا تھا تو اس طرح سے وہاں وہاں پہ جہاں جہاں پہ ہم نے آگزلس کے بارے میں پڑھا تو وہاں وہاں پہ آپ اس کو add کرتے جاؤ گے اس کو کہتے ہیں wood sorrel کیا کہتے ہیں اس کو ووڈ sorrel ٹھیک کوئی confusion تو نہیں نا سر اب اس کے بعد ایک اور اگزامپل آگزلس کے بعد ایک اور اگزامپل ہم پڑھیں گے گراس کی ٹھیک ہے دوسری اگزامپل گراس ہے پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں offsets اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں offsets 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 کیا ہے they are generally aquatic plants which have short and fragile stem offsets کیا ہے وہ وہ aquatic plants ہیں offsets 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 ہاں دوسرا جو underground ایسا burial stem اس کو کہتے ہیں offsets اس کو کیا کہتے ہیں offsets 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 大哥 Kennš گرگ ڑی ڈرپ او ڈرپ אو پڑھٹش ڈرپ، جوان.* itet گرگ ڈرپ و ڈرپ و درپ ڈرپ 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 آن اپر پورشن آن اپر پورشن پورشن اینڈ روٹس آن بلو گروپ آف روٹس آن بلو آن بلو ٹھیک ہے گروپ آف روٹس آن بلو تو میں یہ کیا سمجھا رہا ہوں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہون کی جو آف سیٹ ہے اس میں ہاریزنٹلی گرو ہو رہے ہیں اس میں برانچز ہاریزنٹل ہیں شاٹ ہاریزنٹل برانچز اور گروپ آف لیوز یہ اوپر کی طرف دیتے ہیں اور اسی جگہ گروپ آف روٹس نیچے کی طرف دیتے ہیں پھر سے ہاریزنٹل جائیں گے گروپ آف لیوز اوپر کی طرف دیں گے اور گروپ آف روٹس نیچے کی طرف دیں گے گروپ آف لیوز اوپر کی طرف دیں گے اور گروپ آف روٹس نیچے کی طرف دیکھیں اس کو کہتے ہیں آف سیٹ اس کی اگزامپل پشٹیا ہے دوسری اگزامپل اس کی اکوہمیا ہے ٹھیک ہے ان میں لیٹرل برانچز نکلتے ہیں they are their lateral branches اور ان میں شوٹس ہوتے ہیں اور انٹر نوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں اس کو جو یہ ہے یہ جو یہ والا پورشن ہے اس کو آف سیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آف سیٹ اس کو آف سیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگزامپل آف سیٹ کی ہے اچھا اس کی اگزامپل دو ہی یاد رکھنی ہے پسٹیا اینڈ اکوہمیا پسٹیا ایک پلانٹ ہے ٹھیک ہے وہ اس کی ڈائیگرام اس میں ہے جو آپ دیکھو گے پسٹیا کی یہ ایکویٹک پلانٹ ہے یہ ایکویٹک پلانٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایکویٹک پلانٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہے پسٹیا یہ ایکویٹک پلانٹ ہے انڈر گراؤنڈ اس میں جو یہ ہے جس آف سیٹ سب ایریل ہوتا ہے یہ یہ اس کے لیمنا ہے لیوز ہے اس کا لیمنا ہے یہ نیچے گروپ آف لیوز اوپر کی طرف آتے ہیں اور گروپ آف روٹس نیچے کی طرف جاتے ہیں اس کو آپ سیٹ کہتے ہیں یہ ایکویٹک پلانٹ ہے کوئی کچھ کہہ رہا تھا یہ سر یہ واٹر رنر ہوتا ہے ہاں یہ واٹر رنر ہوتا ہے واٹر رنر ہوتا ہے یہ ایکویٹک پلانٹ ہے ٹھیک ہے اس کا پسٹیا کا دوسرا کامن نیم ہے واٹر لٹیوز واٹر لٹیوز کامن نیم ہے اس کا واٹر لٹیوز یہ پانی پہ گروپ ہوتا ہے فلوٹنگ پلانٹ ہوتا ہے آواز نہیں آرہی ہے ہاں آواز نہیں آرہی ہے آواز نہیں آرہی ہے دوسرا ایکجامپل اس کا ہندی نیم ہے جل کنڈی ہوتا ہے کس کا ایکون ایریا ایکون ایریا یہ سر ہندی نیم جل کنڈی ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیٹ می چیک اس کو چیک کر لیں گے اچھی بات ہے آپ نے اس کو واٹر ہائی سینٹ بولا جاتا ہے واٹر ہائی سینٹ اس کو بولا جاتا ہے ہندی نیم کیونکہ مجھے اتنا نہیں پتا اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو واٹر ہائی سینٹ بولا جاتا ہے یہ آپ واٹر ہائی سینٹ کی ایکزامپل اس میں بھی پڑھتے ہیں پھر جب ہم پولینیشن پڑھتے ہیں اور اچھا خاصا ٹویلتھ میں اس میں ایک کوششن آتا ہے ٹھیک ہے اس کا تیسرا نام ہے تیرر آف بینگال بھی تیرر آف بینگال بھی اس کو کہتے ہیں تیرر آف بینگال بھی اس کو کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وارٹر ہائی سینٹ اکون ایریہ کہتے ہیں اس کو لیلیز اس سے ڈیولپ ہوتی ہے ٹھیک ہے وارٹر ہائی سینٹ اس کا کام ہوتا ہے وارٹر پیوری فیکیشن وارٹر پیوری فیکیشن اس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو وارٹر ہائی سینٹ ہوتا ہے یہ ایبزارب کرتا ہے نیٹروژن ڈیزولوڈ ایمپیورٹی وارٹر میں یہ اس کا ایکالوجیکل فنکشن ہے وارٹر ہائی سینٹ کا ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آگیا آپ کو نیٹروڈ کوئی ڈاوڈ تو نہیں ہم نے کہا کیا پڑا ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑا ابھی تک ہم نے سب ایریل میں رنر اور آپسیٹ پڑے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے سکر جو یہ سکر ہوتے ہیں یہ بنتے ہیں انڈرگراؤنڈ ستم سے اور پھر ہوریزنٹلی گرو ہو جاتے ہیں انڈر سوائل اور باہر کی طرف آ جائیں گے یہ اس طرح سے انڈرگراؤنڈ ستم سے گرو ہوں گے یہ انڈرگراؤنڈ ستم ہے یہاں سے گرو ہوں گے اور ہوریزنٹلی سوائل سرفیس کے اندر چلنا سٹارٹ کریں گے پہلا پوائنٹ 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 آف اندرگراؤن ستم اندرگراؤن ستم ٹھیک ہے سکرز اندرگراؤن ستم سے گروہ ہوتے ہیں گروہ ہوریزنٹلی اندر دی سوائل سر فیسے گروہ ہوریزنٹلی ہوریزنٹلی اندرگراؤنڈ اندرگاؤنڈ گروہ ہوریزنٹلی اندرگاؤنڈ اندرگاؤنڈ جاتے ہیں اندی فارم آف لی فیلو فارم آف لیف شوٹ آف لیف اس طرح سے انڈرگراؤنڈ سٹم سے گروہ ہوں گے یہاں سے تھوڑا سا ایک شوٹ نکلے گا اور اس کے لیوز بھی ہوں گے اور پھر اس کے بعد لیف شوٹ نکلتا ہے یہاں سے اس کو کہتے ہیں سکر ٹھیک ہے تو یہ سکر کی ایکزامپل ہے یعنی ایکزلری بڑ سے کچھ پارٹ نکلے گا اور سکر بناتا ہے ٹھیک ہے کوئی کنفیوزن یہاں پہ ٹھیک ہے کوئی کنفیوزن تو نہیں یہاں پہ رانر کے بارے میں ٹھیک ہے کلیر رہیے اب اس کے بعد یہ رانر کی ایکزامپل ہے یہ سکر کی ایکزامپل اس کی ایکزامپل مینٹ پائنیپل اینڈ کریسی تھیمم اس کی ایکزامپل مینٹ ہے پائنیپل ہے اینڈ کریسی تھیمم ٹھیک ہے تو یہ ایکزامپل ہے یہ رانر کی ایکزامپل ہے ٹھیک ہے کوئی کنفیوزن تو نہیں اب لاسٹ اس میں کیا ہے لاسٹ اس میں اسٹالنس اسٹالنس جو ہوتے ہیں اسٹالنس جو ہوتے ہیں اسٹالنس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں اس میں ان میں ورٹیکل برانچز نکلتے ہیں نوڈ سے اور وہ ہاریزنٹلی گروہ ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ کامز آؤٹ آن دی سرفیس آف دی سوائل یعنی اس طرح سے نوڈ سے برانچز نکلیں گے جو اوپر کی طرف آ جائیں گے پھر اس کے بعد پروسٹرٹ کریں گے زمین کے ساتھ پھر سے لگیں گے وہاں سے روٹس نکلنا سٹارٹ ہوں گے اور لیوز نکلیں گے برانچ اوپر کی طرف آئے گی پھر سے وہاں سے لیٹرال برانچ گروہ ہوتے ہیں in these branches are small and stem is condensed and grows in all directions after some time of growing their epical region comes out of this soil یعنی ان کا epical region soil سے باہر آ جاتا ہے اس کی اگزامپل فریجیا والد سٹاربری and jasmine are پیپرمنٹ ہیں پیپرمنٹ جیسمین and فیگریہ فیگریہ کہتے ہیں wild strawberry جو strawberry ہوتی ہے wild type strawberry اس میں یہ stolen ہیں جو strawberry ہیں وہ stolen ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو اور پیپرمنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی confusion تو نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے